ہم گائنل ایسس کرنا ہے تو چلے انیشیئٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے بہت بہت سواگت ہے آپ سب کا جوپٹر کی فنگر رنگ فنگر سے بڑی ہے گیان کی انگلی کا بڑا ہونا گیان میں اضافہ تو کرتا ہے لیکن ساتھ ہی آپ کو گھمنڈی بھی بناتا ہے کوئی آپ کی بات کو بیچ میں کاٹ دے انسنا کر دے یا پھر آپ کو غلط ٹھہرانے کی کوشش کریں وہ سب آپ کے دشمنوں کی لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں اپنے دشمنوں کو آپ معاف نہیں کرتے کسی سے کسی بھی طرح کا سلام مشورہ کرنا بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ کا ماننا ہے کہ آپ کا خود کا گیان آپ کے لئے پریابت ہے کسی سے کچھ بھی سیکھنے یا سمجھنی کی آپ کو عوشکت نہیں ہے لٹل فنگر پہلے پروہ تک پہنچ رہی ہے ٹائم کو پیسے کو ورک کو آپ اچھا سے منجھ کرنا جانتے ہیں لو سٹ ہے شبدوں کا بھاو پایا جاتا ہے کوئی بھی گھٹنا کرم ہو یا سیچویشن ہو صحیح طریقے سے شبدوں میں ڈھال کر کے آپ بیان نہیں کر پاتے ہیں آپ کہنا کچھ چاہتے ہیں کہہ کچھ اور دیتے ہیں سامنے والا آپ کو ہی غلط سمجھ لیتا ہے اب اٹھا آپ کا ٹھیک ہے پلاننگ آپ ٹھیک ٹھیک طریقے سے بنانا جانتے ہیں امپلیمنٹ بھی آپ ٹھیک ٹھیک طریقے سے ہی کر پاتے ہیں کامپرمائزنگ نیچر ایسے آپ کا نہیں ہے لیکن جنہیں آپ پسند کرتے ہیں یا جن کا آپ سممان کرتے ہیں ان کے لئے کامپرمائز کرنے کے لئے آپ کبھی کبھی تیار ہو جاتے ہیں اب اٹھے گئے والا پارٹ ہلکا سا بھی بھار لیے ہو ہوتا ہے کسی کیا دیکھتا ہے ایسے لوگوں کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے اس پکچر کے حساب سے یا بانکی پکچر جو بھی آپ نے بھیجے ہیں اس کے حساب سے انگوٹھا آپ کا سٹریٹ ہے سٹریٹ انگوٹھا آپ کو ملن سار سوہو نہیں دیتا ہے ایسے لوگوں کے دوستوں کی سنکھیاں کم ہوتی ہیں ہارٹ لائن آپ کی انیشیٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے نہ تو جوپیٹر سے نہ ہی سٹان سے مدی سے ہے تو دونوں کے گنہیں پیسہ اور پریوار برابر سیم ہے دپورن ہے آپ کے لئے ہارٹ لائن آپ کی ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہے اور جنجید نمہ کرتے میں یہ تبدیل ہو گئی ہے ایسے لوگوں کے جیون میں سمسیائیں چنتائیں جھنجٹ لگی رہتی ہیں ہارٹ لائن آپ کی شفٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے انگلیوں کی طرف ہارٹ لائن یدی انگلیوں کی طرف شفٹ ہو جاتی ہے ہلکا سا بھی یہ ایماؤنس کے سپیس کو کم کر دیتی ہے پروتوں کے شیطرفل میں کمی آنے کی کارن اس کے گنوں میں کمی آ جاتی ہے اور پروتوں کے گنوں میں یدی کمی آ گئی تو یہ آپ کے جیون میں چنتاؤں کو بڑھاوا دیتا ہے ایسے لوگوں کی جیون میں چنتائیں سمسیائیں جھنجٹ لگی رہتی ہیں اس کے ساتھ ہی یہ لوگ اپنے من کی بات کو من میں ہی رکھنا پسند کرتے ہیں اپنے فیلنگ کو کسی کے بھی ساتھ سانجھا کرنا مائنڈ لائن اور لائف لائن کافی وقت تک بندھنی یوگ سے ہو کے چل رہا ہے بندھنی یوگ جب تک آپ کی ہتھیلے میں ایکٹیویٹ رہتا ہے یہ صحیح مائنے میں آپ کو سفل ہونے نہیں دیتا سفلتہ ملتی بھی ہے تو آپ کی قابلیت سے بہت کم بندھنی یوگ سے آزادیں ملنے کے بعد آپ کی مائنڈ لائن انیشیٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے منگل سے منگل سے مائنڈ لائن کا نیشیٹ ہونا اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے ایسے لوگ اپنی شمتاؤں کا صحیح سے آنکھ لنہ نہیں کر پاتے ہیں اسے لئے جس بھی فیلنگ کا چناؤں کرتے ہیں غلط کرتے ہیں یہ واوز تھا سنگرش میں بیٹتا ہے سفلتہ انی دیری سے ملتی ہے کانسٹیشن کب ہو پایا جاتا ہے کوئی بھی چیز زیادہ سمجھ تک نہ انی اچھی لگتی ہے نہ بری لگتی ہے یعنی پسند نہ پسند سب کچھ ان کے سمجھ سمجھ پر بدلتے رہتے ہیں آپ کی مائنڈ لائن پر دباؤ کی ستتھی بنتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے اور اس دباؤ والے جیون سے آپ کو ملتے ہوئے دکھ رہی ہے 42 کی لگ بک سے جب بھی مائنڈ لائن کے نیچے چھوٹا سا بھی آپ سرکل جیسے آکرتی بنتی ہوئے دکھائی دے یہ آپ کی جیون میں چنتاؤں کو دکھاتا ہے لیکن اس چنتاؤں بھرے جیون سے آپ کو آزادے مل رہی ہے 42 کی لگ بک یہ مائنڈ لائن نہ تو بہت بڑی ہے نہ ہی چھوٹی ہے اتنی چھوٹی سی مائنڈ لائن جن کی بھی ہوتی ہے ایسے لوگ ریالیٹی میں جینا پسند کرتے ہیں جو چیزیں آنکھوں کو دیکھتی ہیں اسے پر یقین کرتے ہیں ایسے تو انہیں غصہ آتا نہیں ہے اور آ جائے تو شانت ہوتا نہیں ہے یہ مائنڈ لائن تھوڑا بہت آپ کو تانہ شاہی رویہ دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے منگل سے آتی ہوئی کوئی بھی لائن یدی مرکیری لائن کو کٹ دے جیسے کہ اس کو اس نے کٹ دیا ایسے لوگوں کو کسی اپنے کے دوارہ بہت بڑا دھوکہ ملتا ہے آپ نے جس پہ یقین کیا جس کے بھروسے آپ نے اپنا کام انیشیٹ کیا جیسے مانگے چلتے ہیں کہ آپ نے کسی سگی سمندھی کو اپنا ویپار یا بزنس پارٹنر بنایا ٹھیک ہے آپ نے آدھی سے زیادہ ویپار ان کے نام پر کر دیا اور وہ چالاکی دکھاتے ہوئے کبھی نہ کبھی آپ سے اپنا پورا ویپار چھین لیتے ہیں آپ بس دیکھتے رہ جاتے ہیں موک درشک کی طرح آپ کچھ نہیں کر پاتے یہ اسی طرح کے دھوکے کو دکھاتا ہے جس پر آپ یقین کرتے ہیں اور وہی آپ کے زندگی میں آپ کو سب سے بڑا نقصان دیتا ہے جیون میں ایک بار اس طرح کے نقصان سے آپ کو گزرنا ہوگا اسی لئے اللہ چرہیے گا کسی پر بھی آنکھ بند کر کے یقین مد کیجئے گا کیونکہ سائن ہے تو پھر اس کا دشپربہ کبھی نہ کبھی جیون میں ملتا ہی ہے لائف لائن آپ کی نشیٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے جوکٹر سے من کے سب ایک چھائن لگ بگ پوری ہو جاتی ہیں اور اس طرح سے جب لائف لائن شفٹ ہوتا ہوا دکھائی دے مون ماؤنٹ کے طرف اور ایک شاکھا اس کی گولائی میں وینس ماؤنٹ کو گھیرے ایسے لوگ یہ دھی آپ گورنمنٹ جوب کی تیاری کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں گورنمنٹ جوب کے سب ہی سائن ہیں اور اس کے بعد اس طرح کی لائف لائن ہیں یہ لوگ آئی ایس آئی پی ایس یا پی سی ایس آفیسر بنتے ہیں اگر آپ گورنمنٹ جوب کی تیاری نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ یا تو فارن سٹلمنٹ لیتے ہیں یا پھر پیپار میں بڑا نام کماتے ہیں کسی کو دو کسی کو ایک پڑی نام ملتا ہے یہ والی لائن کافی سٹرانگ ہو اور آ کر کہ آپ کی مرکری کی لائن سے اٹازٹ ہو جائے اس کو کاٹی نہیں اس کا دھیان رکھنا ہے ایسے یہ لوگوں کیلئے ویدیشی دھرتی کافی شب فلدائی رہتی ہے اور ویدیشی دھرتی کے مادھیم سے یہ لوگ اتدک دھن کا اپارجن کرتے ہیں لکلائن آپ کی نیشیٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے یہاں سے نہ تو یہ مون ماؤنٹ سے نیشیٹ ہوا ہے نہ ہی مارس سے مدی سے ہیں ایسے لوگ اتی بدھیمان ہوتے ہیں اور اپنی بودھک شمتر کی وجہ سے جیون میں بہت سفل ہوتے ہیں اتدک دھن کا اپارجن کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں اور سماج میں خوب مان سممان ان کو ملتا ہے جیپٹر کے ماؤنٹ کو اس پیس کم ملتا ہوا دکھ رہا ہے جیپٹر کی فنگر کی ہائٹ اچھی ہے لیکن ہلکا سا یہ لو سٹ ہے تو اس وجہ سے جیپٹر کے ماؤنٹ کو اس پیس کم ملا ہے اب برسپتی گرہ کے شیطر فل میں کمی آگئی ہے تو یہ کیا بتاتا ہے یہ آپ کے پاریواری کے جیون کے بارے میں بتاتا ہے یدی جیپٹر کا ماؤنٹ آپ کا اچھا نہیں ہے ایسے لوگوں کی فائملی لائف اچھے نہیں رہتی نہ تو فائملی لائف نہ ہی مارس لائف نہ بچوں کے ساتھ ریلیشن اور سوشل لائف بہت بڑھیا ان کا نہیں رہتا کنیکشن ویک ہوتا ہے اب آپ کے مات پتہ کے ساتھ بہت بڑھیا نہیں ہوگے نہ ہی وائف کے ساتھ نہ ہی سگے سمدھیوں کے ساتھ یہ آپ کے پاریواری سکھوں میں کمی کرتا ہے ایسے لوگ یدی اس جیپٹر کے ماؤنٹ کے دش پر بہر نکل نا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو جیپٹر کے ریمیڈیز کرنے چاہیے اگر یہ لوگ صحیح سے ریمیڈیز کو فالو کرتے ہیں پھر اس کی جتنی بھی خامیہ ہیں وہ کم ہو چاہتی ہے ایسے پورے جیون آپ کو دوسروں کی فائملی کو دیکھ کر کے من میں ایک کسک رہے گی کاش میری فائملی یا میری لائف پارٹنر بھی ایسی ہوتی آپ کو جیپٹر کے ریمیڈیز کرنے چاہیے سٹن کے ماؤنج کو اسپیس کم ملا ہے تو ایسے بات سفلت مدیری کا یہ سوچک ہے سن ماؤنج پر جن لوگوں کے ہلکا سا بھی کر لیا ہوا سن لائن ہوتا ہے ایسے لوگوں کو جاب کے مادی ہم سے سفلت مل دی ہے اور ایسے لوگوں کو جاب ہی کرنا چاہیے سن ماؤنج کو بھی سپیس کم ملا ہے یہ بھی سفلت میر دیری کا سوچک ہوتا ہے مرکری کے ماؤنج پر ایک یا دو لائن کا پایا یہ آپ جلد سفل ہونے نہیں دیتا لیکن یہ لوگ اپنے دم پر اتنی سمپتی گھٹا کرتے ہیں کہ ان کی کئی پستیں بیٹھ کے خاص سکتے ہیں کوئی بھی لائن یاد connection بناتا ہوا دکھائے دے مرکری کے ماؤنج اور سن ماؤنج کے مدھی میں پتلی سی لائن بھی ہو تب بھی ایسے لوگوں کو فوران جانے کا موقع ملتا ہے یا جیون میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کام یہ لوگ ایسا کرتے ہیں جہاں ویدیش دھرتی سے دھن کا آگمن ہوتا ہے یہ نما سب کاف سٹرونگ ہے ہیلتھ کو لے کر کوئی بھی میز در اشیوز آتے وید دکھائی نہیں دے رہے لیکن ہاں اتنا سٹرونگ یادی انر مارس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اندر گسی کے دیکھنے کو ملتی ہے گسی کو ہمیش آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے آؤٹ آف کنٹرول ہونے نہیں دی نا ہے لگزری بھرے جیون کا ایڈکشن بھی ہوگا آپ یہ والی لائن جنہوں کے بھی ہاتھ میں ہوتی ہے اور آپ کا وینس ماؤنٹ انت ہے ایسی لوگوں کو لت لگنے کی سمجھ ہوتی ہے لت ایڈکشن ہوتا ہے اب کچھ لوگ کو پڑھائی کا ایڈکشن ہوتا ہے کچھ لوگ کو چائے کا ہوتا ہے کچھ لوگ کو موویز دیکھنے کا ہوتا ہے ایڈکشن کے بہت سے معنی ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو سلاح ہوتی ہیں یدی آپ کا وینس ماؤنٹ کافی ڈبل اپ ہے جیسے کہ آپ کے ہاتھ میں ہیں اور آپ کے ہاتھ میں یہ ایڈکشن لائن ہے غلط سنگتی سے خود کی دوری کو بنائے رکھے گا کیونکہ ایسے لوگ یدی غلط لوگوں کے سمپرک میں آتے ہیں تو پھر اس کی بری عادتوں کا لط لگ سکتا ہے یا اس کی بری عادتیں یہ اپنا سکتے ہیں اور ایک بار اگر کسی بھی غلط چیز کی عادت نے لگ گئی تو چھوٹتی نہیں ہے ایسے لیے انہوں لوگوں کو ہمیشہ اپنی سنگتی اچھی رکھنی چاہیے مون ماؤنٹ پیچھے کے طرف ڈھلان لیتا وہ دیکھ رہا ہے ایسے لوگوں کو سفلتا دیری سے ملتی ہے اس طرح کی لکلائن جن کی بھی ہوتی ہے پتلی سے ایسے لوگوں کو پیسہ آتا ہے ہاتھ میں لیکن کٹھن پریشن بہت کرنا ہوتا ہے محنت بہت لگتی ہے پیسے کو پانی کے لیے جتنی محنت آپ کرتے ہیں اسے تھوڑی کم آپ کی سپنے پر کنٹرول ہے انسان یدی ایک لکلائن کے ساتھ بھی امیری سے بھراب جیون جینا چاہتا ہے تو اس کو سوہ دیش کا تیاغ کرنا پڑے گا سوہ دیش کا مطلب یہ آپ بھارت جیسے دیش میں رہتے ہیں جہاں انکم منیمم ہے یعنی ہزاروں لاکھ جاتے جاتے انکم دم توڑ دیتا ہے یہ سے آپ کو بھاہر جانا ہوگا اور کسی ایسے کنٹری کا چونہ کرنا ہوگا جہاں کا پیسہ ہمارے پیسے سے زیادہ ہوگا آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے ایسے لوگ پھر ایک سنگل لکلائن کے ساتھ بھی اچھا خاص دھن کبارجن کر لیتے ہیں پیسہ بنا لیتے ہیں لیکن اس لکلائن کے ساتھ بھارت جیسے دیش میں رہنا اور یہاں پر رہ کر کر کروڑوں کی خواہش رکھنا یہ بلکل غلط بات ہے غلط بات اس لئے ہے کیونکہ سائن ہی نہیں ہے تو پیسے کہاں سے آئیں گے اور آپ جواب کی مادیم سے کروڑوں تب ہی کما سکتے ہیں جب آپ دیش کو چھوڑ دیں دیش سے باہر چلے جائیں آپ کے ہاتھ میں ویپار کے مادیم سے زیادہ انکم کے سائن بھی نہیں ہے آپ نے بہت اچھا کام کیا لیکن بڑا بہت سعودیش میں ہی بتے گا یہ بھی میں بتا دوں لیکن اچھا ٹائم ہے اب ہی انگیز بہار میں پیسہ بناتے ہیں سعودیش میں آ کر کے بھارت میں آ کر کے اس پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں اور یہ والی یہاں پر جن کے بھی مول ہوتے ہیں یہ کہاں پر ہے کتو اور مون مانچ کے مدی میں مون پہ مول ہے تو ایسے لوگوں کو پانی والی جگہوں سے دوری بنا کر رکھ چاہیے پانی میں ڈوبنے کی آثار رہتے ہیں ساتھی شادی میں دیدی ہوتی ہے تو 50% مون مانچ کا سائیڈ ایفیکٹ آتا ہوا دکھ رہا ہے اور 50% اس نے کتو کو بھی دست کیا جس نے آپ کو بہت خوشی دی ہو یعنی بچمن کو یہ پوری طرح سے ڈسٹر کرتا ہے اور ایسے لوگوں کی شادی بھی دیدی سے ہوتی ہے آٹو ماس آپ کا ٹھیک ہے بہت زیادہ اوجا بھائن نہیں ہے اوجا بھائن ایک لیمیٹ تک ہے یعنی چار پانچ گھنٹے لگاتار آپ کام کرتے ہیں تو تھکوٹ محسوس ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہے پیٹ پیچھے بات نہیں کرتے ہیں اگر کسی کے بات آپ بری لگے گی تو موہ پر کہنا آپ prefer کریں گے نا کہ پیٹ پیچھے بیٹھ کر کے برائی کرنا لائپ پارٹنر لوگویس دیکھنے مچھے لیکن ساتھی ساتھ دومینیٹنگ ان کا نیچر ہے دومینیٹنگ بہت زیادہ ہے آپ کا ایکٹی پارم آپ کے پیسی پارم سے زیادہ بہتر ہے ایک سائن دونوں میں کامن ہے یہ والی لائن کسی اپنے کے دوارہ تگڑا جھڑکا لگنا کوئی اپنا ہوگا جس کے وجہ سے آپ کو نقصان جائے گا اور کافی بڑا نقصان جائے گا تو تھوڑا سا آپ کو الات رہی نا ہے آپ کے left پارم میں بیپار کے سائن ہے بزنس کے سائن ہے 25% بھی دیتا ہے 25% بھی دیتا ہے old days میں آپ سوڈیش واف سی لوٹ نے کے بعد بیپار کا کام اپنا آتے ہیں بزنس کو اس ٹارٹ کرتے ہیں تو سفل ملے گی آپ پیاس پام آپ اپنی جیوان میں بہت ہوں گے کلائی پی مول کا پایا جانا آپ کو ایمان دار بناتا ہے جیوپیٹر کے ریمیڈیز آپ کو کرنے ہے اپنی فائملی لائف کو صدار نے کے لئے لائنوں کی مدد سے آپ ویدیش میں جا کر کے سٹل ہوئے ہیں جتنا بڑا ٹرائنگل ہو سفل دو اتنی بڑی دیتا ہے سن ماؤنٹ بھی ٹک ٹرائنگل ہے اچھی خاصی سفل دو دکھائی دے رہی ہے ناشنل فیم بھی ہے اور انٹرناشنل فیم بھی ہے ویدیش دھرتے کے مادہم سے بھی سمپرک بنتے ہوئے دکھ رہے ہیں آلیڈ آپ ہیں وہاں پر کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ والی سلل جن لوگوں کے بھی ہاتھ میں ہوتی ہے ایسے لوگوں کو سفل دیوی سمل دی ہیں کتنی بڑے بڑے سکوائر ہیں آپ کے ہاتھ میں بنگ نو ٹائپ گھر آپ اپنی پیسے سے بنائیں گے اب یہ کام کرتے ہیں اس ویس انلیس بڑھاتے ہیں اس کے بعد نمر لازی کی طرف چلیں گے انگوٹھا پوری طرح سے یدی ہتیلی کی طرف جھ جاتا ہے جیسے کی آپ کا ہے ایسے لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے شک کی یہ لوگ شک بہت زیادہ کرتے ہیں سترہ میں کوئی نہ کوئی issue زیادہ وہ دیکھ رہا ہے کوئی سمسیہ سترہ میں 20 میں جیون کو دشا ملی 20 کے جب ملتی ملتی دیکھ رہی ہے اور 38 کے خوش ملتی دیکھ رہی ہے چھوٹی سی 40 میں issues آ رہے کوئی problem آ دکھ دی رہے یا تو issues آ گا یا پھر investment پیسے لگائیں گے 40 میں 42 میں بھی loss ہے پیسے کا loss شہور 42 میں پیسے کا loss 42 میں loss جا رہے 42 44 سے life of gestible ہو رہی بڑا number time 44 سے life of gestible ہو رہی ہے 44 45 46 47 48 لگا تار offs ہے offs مطلب ہوتا ہے جیون رکھا سے apart branches کا نکلنا اوپر کے طرف line کا نکلنا یہ آپ positive change کو شو کرتا ہے کچھ اچھا ہوا کوئی سفلتہ ملی کوئی خوشی ملی یہ بتاتا ہے چینج آتا وہ دکھ رہے 56 میں جیون کو ایک نئے دشا ملی ہے اور یہاں سے آپ کی جیون ریکھا ایک نئے سیری سٹارٹ ہوئی ہے کوئی نیا کام دیش پریورتن کوئی نیا کام یہاں پر initiate ہوتا ہوا دیکھ رہے 56 آپ کے لائف کے لئے مزر change لگ کر کے آنے والے ٹائم میں سب سے اچھا change ابھی تک آپ کے لائف بہت اچھا change کچھ نہیں آیا ہے بندھن یوگ بہت لمبا چلا 31 کے 27 تک 27 تک لگ بندھن یوگ سے آزادی ملی لیکن لائف لائن کو دائریکشن بہت سالیڈ نہیں ملا اس کے بعد شادی ہوئی شادی کے بعد چھوٹ چھوٹی آپ شورس ہیں دو جگہ پہ لیکن بہت اچھا change یا بڑی بڑی آپ شورس بڑی خوش نہیں مل رہی ہے دکھائی دے رہے اس سے پہلے سمسیہ بہت ہے 42 کے آس پاس یہاں پر میں کلوز کر کے دکھاؤں یہاں پر مجھے پیسے کی پرابلم بندے دکھ رہی ہے یہاں پر کوئی پرابلم آتا ہوئی دکھ رہا ہے 42 میں کوئی کوئی issues آتا ہوئی دکھ رہا تو بہت لائف آپ کے سٹیبل ہو رہی ہے اور اس کے بعد سے پرابلم نہیں ہے آپ کے جیون میں 46 میں بہت بڑا چینج آیا نبی کی آسپاس جا کر ہیلت issues آ رہے ہیں ادروایز آپ کے ہاتھ میں سواست سمبندی سمسی آئی نہیں ہے اور سب سے اچھی لائف آپ کی جہاں کوئی بھی issues نہیں ہے آل کا سب problem نہیں ہے 56 سے اینیش ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جہاں آپ کی لائف لائف لائن آٹر بار سنیش ہو جائے گا آپ کے جیون کا گولڈن پیڑیٹ انیش ہو جائے گا 44 سے 42 ٹوکی آسپس issues آتے 40 سے لیکن 43 تک جو بھی کام آپ کر رہے آپ کو پیسہ بہت دے ملے گا یا انکم کے سورس آپ کے زیادہ اچھے ہو جائیں گے جہاں آپ اب ہیں اور ایک نیا انکم کا سورس بھی جوڑتا ہوا دکھائی دے رہا 44 سے تو بہت اچھا چینج ہے positive change ہے لائف آپ کی سٹیبل ہوتے دیکھ رہے ہے بہت اس سے پہلے سنگرش بہت زیادہ دیکھا ہے آپ نے بہت لمبا سنگرش دیکھا ہے یاد آپ ویدیش نہیں جاتے تو شاید آپ کی life اس سے بھی مطلب آپ پیسے کو لکھر بھی تنگی ہوتی اچھا ہو ویدیش چلے گئے 42 کی آس پاس پیسے کی پرابل آتے ہو کوئی نہ کوئی loss جا رہا ہے آپ کا مولانک دو بھاگیا آٹھ ہے اب نمبر دو نمبر آٹ ایک جگہ پہ ہے یہ کیا کامی بتاتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت فیر ہیں یہ دونوں نہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں نہ بہت زیادہ منافع دیں یعنی ایک آفا بھی نہیں دے گا اور گھا بھی نہیں دے ایٹ رول ہوتا ہے سٹرن سے ٹھیک ہے یہ نیوٹرل ہے مون کے طرف اس کا نیوٹرل رویہ ہے اور مون کا بھی کچھ ایسا ہی ہے اس وجد سے کیا ہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کو پرابلم نہیں آرہی ہے ایسا نہیں کہ پرابلم آپ کا کام نہیں ہو پا رہا ہے یہ بھی نہیں آرہی ہے لیکن آپ کو کلک بھی نہیں مل رہا ہے یعنی کسی بھی کام کے مادیم سے بہت زیادہ سفلتہ بھی نہیں آرہی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے ہم اس کو برا نہیں مانے گی یعنی دو آٹ کا کام بھی نقصان نہیں دے رہا ہے منافع نہیں دے رہا ہے لیکن نقصان بھی نہیں دے رہا یعنی جتنی محنت آپ کر رہے ہیں آپ کو اتنی سفلتہ اپنی آپ مل رہی ہے ہاں اسے زیادہ امید مط رکھے گا وہاں پر یہ fail ہو جا رہا ہے آپ جس سال جس year پیدا ہوئے جس year جس month جس date کو پیدا ہوئے وہ کیا بتاتا ہے آپ کے کارک گرہ جس کو کہتے ہیں آپ کے favor میں رہنے والے گرہ کا نام ہے نیپ چیون مون and جیپیٹر اور اس کے ساتھ ہی آپ کی favor میں نہ صرف جیپیٹر ہے بلکہ کہیں نہ کہیں sun کا بھی ساتھ آپ کو ملتا ہو دیکھ رہا ہے تو یہاں پر آپ کی favor میں رہنے والے گرہ ہیں نیپ اپنے آپ سے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بہت بڑا خواب دیکھا ہے کہ میں اربوں کماؤں گا یہ کروں گا یہ بن جاؤں گا نہیں آپ آشہ وادی بہت زیادہ نہیں ہے minimum ہے جتنی آپ کی قابلیت ہے آپ اس سے بھی کم سپنے دیکھنے والوں میں سے آتے ہیں آتم بندھن یوگ لمبے ٹائم تک جنہوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اندر آتم اشواص کی کمی کافی از تک دیکھی جاتے ہے تو 27 پلس تک بندھن یوگ رہا ہے تو آپ اس بندھن یوگ یعنی آتم اشواص کی کمی آپ کے اندر کم ہو جائے جب وہ 44 پلس ہو جائیں گے آپ جس ڈیٹ کو پیدا ہوئے ہیں اس ڈیٹ کو پیدا ہونے واری لوگ کے اندر ایک آس آدھارن شکتی ہوتی ہے ان لوگ کے اندر یہ لوگ future کو دیکھ پاتے ہیں بھلے direct نہ دیکھ پاتے ہوں لیکن indirectly future کو دیکھ پانے کی شمتہ ہوتی ہے آپ کے اندر دھرم کے طرف جھکاؤ رہتا ہے رہس میں ہی گیا گپت ودیائیں جسے کہتے ہیں تانترک ودیائیں اس کے طرف اتروج جھان بہت رہتا ہے اس کے ادھیان کی جگی اس ہوتی ہے آپ جان نا چاہتے ہیں آخر یہ رہس میں گیا ہے کیسے لوگوں کو پتا چلتا ہے بھوش میں سب گھٹ گھٹ ہو چکی ہیں پہلے کیسے ملے اس طرح کے جان کو یعنی پرکرطی کو سمجھ رہس رہتا ہے بھوش کو دیکھ پانے کی شمتہ ہوتی ہے دوسرے دیشوں میں گھوم پھر نا کو پسل ہے اور یہ گھوم نا پھر نا اس سنس میں نہیں ہے کہ دوسرے دیش جائیں گے وہاں کھانا بین آپ نے کھایا وہاں کی چیزیں دیکھیں وہاں مووی دیکھا آپ شاپنگ کیا نہیں بلکہ سوچ نہیں کی شمتہ آپ دوسرے دیش اس لئے جانا چاہتے ہیں تا کہ آپ دیکھیں کہ وہاں بھینیتا کیا ہے وہاں کی سنسکرطی میں کیا بھینیتا ہے وہاں کی دھرم میں کس طرح کا ہے جیسے کوئی پورانی آپ کی چوائز کیا ہے وہ میں بتا دوں جیسے مالنی جی کوئی بہت اٹرکٹی مال اوپن ہوا ہے کسی دیش میں اور آپ کو پتا پتا ملتا پت پانی کی اکشار رہتے ہیں اور پت ملتا بھی ہے بہت بڑا پت ملتا ہے لیکن پرابلم پیسے کمانی کی ہوتی ہے آپ اتدھیک پیسا نہیں کما پاتے لوگ آپ سے کئی گنا زیادہ کما لیتے ہیں پیسا نہیں کما پاتے ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ دو تین سات کسی بھی مند کے دو تین سات 2 3 7 11 12 16 20 21 25 یہ آپ کی لکی نمبر ہیں کلر کی بات کی جائے گری گری کے سب شیڈ آپ کے لئے بہت اچھا رہنے والا ہے وائٹ آپ کے لئے اچھا ہے کریم کلر آپ کے لئے کریم کا جزا ہوتا ہے اور بلو میں اس کلر کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں بلو نہیں بلو میں جیسے جو پرکرتی کا رنگ ہے جسے آپ بیگ نہیں کہتے ہیں آپ انگلیش word میں بول رہی ہوں اس کا آپ دیکھ لی جیگا بلو کا یہ شیڈ آتا ہے لیکن آپ دیکھیں گا دو کلر آف نیچر وہ جس کلر کا ہوتا ہے بلکل وہ آپ کے لئے بہت فیور میں رہنے والا ہے یدی رتن کی بات کی جائے تو موٹی آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا اور ہرا جیڈ گرین جیڈ بہت اچھا رہے گا اب آپ کی سوال وں جواب دیتے ہیں آپ کا سوال 42 میں منی لاؤس یا لاؤس ہوتا وہ دیکھ رہا ہے اور 43 بہت اچھا نہیں جا رہے بہت 44 سے life آپ سٹیبل ہو رہے تو تھوڑا انتظار ابھی آپ کو کرنا ہے اور تھوڑے سی انتظار کے بعد چیزیں بہتر ہو جائیں گی اتنا لمبا سنگھرش آپ نے دیکھا یہ تو تھوڑا وقت اور دیجئے اور تھوڑا سا سنگھرش اور کرنا ہے لیکن اس کے بعد 44 سے چیزیں سٹیبل ہو جائیں جیپٹر کے ریمیڈیز آپ کو کرنے ہیں اس کے کیا ریمیڈیز ہوتے ہیں اسے جاننے کے لیے آپ مجھے مجھے مانگ لیجیگا اور سیب کی مادیم سے میں آپ دے دوں گی اس کے علاوے بھی کوئی سوال یدی آپ کا رہ گیا ہے تو آپ پوچھ لیجیگا میں آپ بتا دوں گی باقی آج